بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پیلا دیئے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پریس کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تم کو اندیشہ ہو کے یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کے ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین سواب ہے اور عورتوں کی مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں ماف کر دے تو اسے تم مزے سے کہا سکتے ہو اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہیں نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کانے اور پہنے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرے سرپرست مالدار ہو وہ پریزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتداروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتداروں نے چھوڑا ہو خواہ توڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور جب تقسیم کے موقع پر قمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بلے مانسو کیسی بات کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشیں لاحق ہوتے بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں جونکے جائیں گے صدق اللہ اللہ صدیم